دنیا کی زیادہ تر ویب سائٹ ورڈپریس پر بنتی ہیں اور ورڈپریس کے بہت سے بلگن بہت مشہور ہیں جو آپ یوز بھی کرتے ہوں گے مگر آج میں آپ کو کچھ ایسے انکنونیشنل بلگن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ یوز نہ کرتے ہوں کیونکہ وہ کاملی نون نہیں ہیں مگر بہت کام کے بلگنز ہیں یہ چار بلگنز ہونے والے ہیں اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی تو میں آپ کو بہت سارے اور ایسے بلگنز بتاؤں گا جو چھپے رستم ہوتے ہیں جن کی ڈاؤن لوڈز بھی اچھی ہوتی ہیں ریویوز بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مگر سٹارٹ کرنے سے پہلے میک شور کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھ سکیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ورڈپرس کے پر پلگنز جو ہم اتحان سے کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پلگنز کر لیں گے تو آپ کا ورڈپرس لوڈ بڑھ سکتا ہے جسے آپ کی سائنڈ لوڈ جو سپید ہے وہ بھی دیکریز ہو سکتی ہے تو یاد رکھیں کہ جو ضرورت ہے وہ استعمال سب سے پہلے نمبر پر ہے پریٹی لنکس پریٹی لنکس ایک ایسا پلگن ہے جو آپ کی سائنڈ لوڈ پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتا کیونکہ اس کا فنکشن تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کسی بھی لنک کو پریٹی بنانا ہے جیسا کہ اس کا نام ہے پریٹی لنکس یہ کیا کرتا ہے یہ بسیکلی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی لنک چھوٹا کرنا ہے لنک چھوٹن کرنا ہے تو آپ اپنی ہی ویب سائٹ اپنے ہی ورڈپرس سے چھوٹا کر سکتے ہیں for example helpingorange.com میں نے بلوگ بنانا ہے بلوگ میں ٹائٹل کو میں نے definitely SEO اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے تو اس کا پرما لنک لنبا ہوتا ہے for example میں چاہتا ہوں کہ SEO گائیڈ بناو تو میں لکھوں گا 2022 یا 2030 SEO گائیڈ complete گائیڈ from 0 to 100 گائیڈ for example میں کافی لنبا اس کا ٹائٹل لکھوں گا اور اسی طرح پرما لنک جو ہوگا وہ بھی کافی لنبا ہوگا complete گائیڈ for SEO for example مگر اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو it will be very difficult for you to explain helpingorange.com slash complete SEO guide 2022 for example so it will be very long تو آپ کیا کریں گے کہ آپ simply اس کو SEO رکھ دیں گے helpingorange.com slash SEO تو پرٹلنک کیا کرتا ہے کہ اس لنک کو redirect کرتا ہے آپ کے main primary link پر اس سے آپ بہت سار چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو examples دیتا ہوں میں میری ایک بہت اچھی ویڈیو ہے for example on page SEO کے پر helpingorange.com تو میں کیا کروں گا میں helpingorange.com slash on page SEO پر اس کو redirect کر دوں گا youtube کو تو کیا ہوگا کسی کو بھی بتانا ہے میں اس کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ بھائی یوٹیوب پر جاؤ یوٹیوب پر جانے کے بعد میرے چینل پر جاؤ میرے چینل پر جانے کے بعد آپ جو ہے اس لنک پر جاؤ یہ یہ سرچ کرو میں اس کو simply کہوں گا helpingorange.com slash on page enter کرو اور آپ کو directly یوٹیوب کھل جائے گا آپ اس کے اور استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ cv اپنا اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا رکھنے helpingorange.com slash cv تو آپ کی directly وہاں پر لوڈ ہو جائے گی یہ آپ کے affiliate links کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے for example آپ کا affiliate link ہے جو آپ شونے ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا affiliate link کو wrap کر دیں گے اس link کے پر تو آپ کا ہو جائے گا helpingorange.com slash amazon right تو آپ directly اس پیج پر redirect کر دیے جائیں گے آئسکرام آئسکرام کیا کرتا ہے اگر آپ کی website ایسی ہے جس میں آپ نے notification دینا ہے اگر آپ کی website ایسی ہے جس میں آپ نے push notification دینا ہو customer کو یا client کو یا viewer کو تو آپ اس میں easily دے سکتے ہیں نہ plug-in یا آپ ان کو subscribe کروانا چاہتے ہیں اپنی email list پر تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس زبردست قسم کے tool سے جو ہے آئسکرام آپ اس کو as a plugin استعمال کر سکتے ہیں next plugin ہمارے list میں بڑا ہی important plugin ہے میرا خیال ہے it's very versatile and important plugin کیا کرتا ہے آپ images کو روڈ کرتے ہیں وہ آپ images کو کمپریس کر دیتا ہے جس سے آپ کی سائٹ سپیڈ بڑھ سکتی ہے آپ اس کے لیے بہت سارے tools استعمال کر سکتے ہیں جس میں resmoosh بھی ہے جس میں اور بہت سارے ہیں مگر tiny jpeg بہت light اور amazing plugin ہے جو آپ images کو easily کمپریس کر دیتا ہے automatically یا بیسیکلی سمتھنگ کہ اگر آپ کی آڈینس دائیورسی فائیڈ ہے انٹرنیشنل آڈینس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ویب سیٹ پر آئیں اور آپ کا کونٹینٹ پڑھیں تو آپ translate پریس انسٹال کر سکتے ہیں جو ان کی requirement کے مطابق آپ کی کونٹینٹ کر ویڈیو کی انگیجمنٹ کو 10 فول بڑھا سکتا ہے اگر آپ اس کو properly استعمال کریں تو translate پریس آویلیبل ہے ورڈپریس پر جسے آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا استعمال فری کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر